علیگر مسلم یونیورسٹی میں این آر سی اور سی اے اے کے بروڈ پردشن کے دوران چھاتر اور پولس کے بیچ ہوئی ہنسک جڑپ کے معاملے میں اس ایس پی علیگر جلد اپدرف کے ماسٹر مائنوں کے خلاب گینگسٹر اور این ایسے کی کاروائی کریں گے معاملے میں اب تک ایک ہزار سے زیادہ پردشن کاری چھاتروں کے خلاب کاروائی کی جا چکی ہے علیگر مسلم یونیورسٹی میں شروعاتی بابال کا سی سی ٹی بی ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولس اپدربیوں کے ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے میں جھٹی ہوئی ہے سی سی ٹی بی فوٹیجوں میں صاف طور پر دکھ رہا ہے کہ اے ایمیو کے گیٹ کو کس نے توڑا تھا یہاں سوال یہ خڑا ہوتا ہے کہ جن چھاتروں نے اپدرب کرنے کے لیے اپنی اے ایمیو کی سمپتی تک کو تیس نیس کر دیا لیکن یہ ابھی ایسپسٹ نہیں ہو سکا ہے جن لڑکوں نے گیٹ توڑا تھا کیا وہے اے ایمیو کے ہی چھاتر تھے ماملے میں ایس ایس پی علیگر آکاش کلڑی نے بتایا کہ سی سی ٹی بی فوٹیج کی آدار پر کاروائی کی جا رہی ہے اور چھاتروں کے بھوستے کو برباد کرنے کا ان کا کوئی ادیش نہیں ہے پولس چھاتروں اور اپدرب کے پیچھے چھپے ماسٹر مائنڈر تک پہنچنے کا پریاس کر رہی ہے اور جلدی اوپدرب کی ساجس رچنے والے ماسٹر مائنڈر کے خلاف گینگسٹر کی کاروائی کرے گی ساتھی اوپدربیوں پر این ایس اے کی کاروائی کرنے کی پیاری بھی کی جا رہی ہے پھر بھی پرٹس کرنا چاہتے تو بھی ہم ان کو موقع دیں گے کہ ڈیموکریٹک طریقے سے اپنی بات کو رکھے پر یادی اراجکتہ فیلائے گی تو پولیس پھر وہی کاروائی کرے گی جو اپنے سلو ڈیفینس میں کرتے ہیں سر ڈی آئی جی اور ایس پی اور سیو سہد پچاس یوں پولیس کرمی گائل ہوئے لیکن کسی چھٹر کے خلاف کوئی کڑی کاروائی نہیں کی گئی پولیس کی گئی ایک چھبیس آریسٹن ہوئی ہے چھبیس سلنٹس کو اسی دن موقع پہ آریسٹ کرنے کے بعد میں جو ہے اس میں ابھی تک کوئی مقدمہ واپس نہیں لی گئے اور اس پورے مقدمہ میں سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی پر ہمارا مین ادنش ہے ایک عام چھٹر کو پریشان نہ کر کے جو ماسٹر مائنڈ ہے پیچھے سے جو کرمنل کانسپیرسی کر رہے ہیں اپنے نیجی سوارتھ کے لیے ان لوگوں کو جو ہے ہم لوگ جیل بھیجیں اور ان کے خلاف قائدے کی کاروائی گینگسٹر اور یہ بھی ہم کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے طرح بھی کاروائی کرنے کے لیے تو ان لوگ کریں گے